موسیقی کیا تو ہم نے اس ویڈیو کو بلکل خدا کے نام پہ ساری ایفیڈ کی اور آج خدا کے فضل سے وہ بندہ پابند سلاسل ہے آج وہ بندہ جس نے بائبل کی توہین کی تھی جو بہت ہی بدتمیزی کا مظہرہ کر رہا تھا خدا کے فضل سے پولیس نے اسے گرفتار کر لیا ہے یہ بہت اچھی بات ہے پولیس کی اچھی ایفیڈ ہے پنڈی کی ہم اس کی تعریف کرتے ہیں لیکن کاش کہ جن بندوں نے اس کے جرم میں اس کے سہولت کار تھے ان کو بھی جرفتار کیا جاتا تو میں سمجھتا ہوں ہماری نظر میں یہ بات بہت اچھی ہوتی کہ پولیس نے تاثب پرستی کا مظہرہ نہیں کیا پولیس ہمیشہ یہ کرتی ہے کہ اپنے بندوں کو بچا جاتی ہے کوئی بھی پاکستان کی پولیس کیوں نہ ہو یہاں بھی جن بندوں نے سلون میں بیٹھ کر اس کی ویڈیو بنائی ہے بقیدہ ان کی آواز آئی ہے کہ بس ابھی اتنے کافی ہے اور پھر جس سلون میں بنائی گئی ہے وہ سلون کے خلاف بھی اس کے مالک کے خلاف بھی کاروائی ہونی چاہیے اور ویڈیو بنانے والے نے کیونکہ وہ اس کا سہولت کار ہے اگر وہ بھی اگر اس کی بھی ہو جاتی اس کا بھی ایف ای آر میں نومینٹ کر کے ان کو گرفتار کیا جاتا تو میں سمجھتا ہوں کہ انصاف کا بول بالا ہوتا اور پنڈی پولیس کا سر فخر سے بلند ہو جاتا لیکن یہاں ہم نے دیکھا کہ یہاں پنڈی پولیس نے مکمل طور پر تاثب پرستی کا مظہرہ کیا ہے جیسے جڑا والے میں کیا کہ جب بات مسلم بندوں کی گرفتاری کی تو کرشنوں کو بھی پکڑ لیا گوجرہ میں ہوا کاؤنٹر بند کرنے کے لیے کرشنوں کو دبانے کے لیے کرشن بندوں کو بھی گرفتار کر یہاں بھی پولیس نے میں سمجھتا ہوں حق کی بات نہیں کی اور یہ جو افینس لگا ہے یہ بیلبل افینس ہے اس کی سزا تین سال ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بندے نے اتنی بڑی ویڈیو وائرل کرنے کے اس ایکٹ کے تعدے بھی اس کو دفعات لگانی چاہیے تھی اور اس نے لوگوں کو مشتہل کرنے کے لیے جو یہ حرکت کی ہے اس کی بھی دفعات لگانی چاہیے تھی لیکن یہ ناکافی ہے اس کے اندر امینڈمنٹ ہونی چاہیے اور دفعات کے اندر بھی سیکشن کے اندر بھی یہ ہونا چاہیے اور ان بندوں کو جس کا سلون ہے اس کو سیل کیا جائے اور اس بندے کے خلاف بھی جس نے ویڈیو بنائی ہے ان دو بندوں کو بھی نومینیٹ کیا جائے تب انصاف قبول بالا ہوگا پھر ہم سمجھیں گے کہ پاکستان کے اندر جو جرم کرے گا وہ سزا پائے گا جرم کوئی بھی کرے اس کو سزا ملے گی بیشہ ہو کتنا بڑا کیوں نہ ہو بیشہ ہو اقلیت کا ہو یا اکثریت کا ہو قانون سب کے لیے برابر ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بندے نے جس نے ویڈیو بنای ہے جس بندے نے اس سے بنوائی ہے اور جو سلور کا مالک ہے اس کے خلاف بھی ایف آئی آر کے اندر اس ان کو نومینیٹ کیا جائے تب بات بنے گی ورنہ یہ بات جو ہے خالی اس بندے کو پکڑ لینا میں سمجھتا ہوں یہ کافی نہیں ہے یہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں کرتا تو میں سمجھتا ہوں آئی جی پنجاب یا اسلام آباد کے آئی جی کو چاہیے کہ پولیس کو کہے کہ اس کے اندر امینڈمنٹ کر کے ان ان بندوں کو بھی گرفتار کریں جس کا سلون ہے اور جس نے ویڈیو بنائی ہے شکریہ